اعوذ باللہ من سیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال سوال تو دو رہ گئے ہیں وہ ایک ترتیب مجھے بیجی گئی تھی پانچ سوال تھے اس میں جراب سیدہ کے جاگیر کا سوال تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ تراوی کا سوال تھا اس کا بھی میں نے جواب دے دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ روزے کے اوقات کا جو ہے وہ افتار کا جو ہے سوال تھا میں نے اس کو مختصرا دے دیا لیکن میں اس کا تفصیلی جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا تو چونکہ ابھی ماہر حمزان کی بھی آمد ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ امام بارگاہ کیوں نہ بنوائے اور اس طرح سے وہ بھی میں نے جواب دے دیا پھر یہ کہا گیا کہ امیر المومنین نے جو ہے وہ تراوی کے لیے منع کیوں نہ کیا میں نے بتا دیا کہ امیر المومنین نے منع بھی کیا اور پہلے حکمران کے دور میں بھی تراوی نہیں ہوئی اور امام علی مرتضی کے دور میں تو ویسے ہی منع کر دیا اور نہ رسول کے دور میں کوئی تراوی کا کوئی کسی قسم کا کوئی کونسیپ تھا میں نے بھی سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کوئی تراوی کا کوئی ہے کوئی کہیں رسول کے دور میں کونسیپ تو کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ ہے ہی نہیں ترابی کو کچھ اکر ہی نہیں رسول کے دور میں نہ پہلے حکمران کے دور میں یہ تو الفاروق کتاب ہے معاشبلی نومانی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بدت ہے دوسرے حکمران کی رسول کے بعد تو انہوں نے خود سے شروع کروائی تھی پھر میں نے کہا تھا کہ السلام تو حیرمین نوم رسول کے دور میں ثابت کریں پہلے حکمران کے دور میں ثابت کریں تو کون ثابت کرتا جب چیز کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا تو وہ بھی آپ ثابت نہ کر سکے تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تظلیل کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں حق آپ کی طرف پہنچا دوں تو اس میں کیا کونسی بات ہے اگر میرے تک کوئی صحیح بات آ جاتی ہے اور میرا نتریہ غلط تھا تو میں اسے صحیح کرنوں تو یہ عزت کی بات ہے یہ ذلت کی بات نہیں ہے اب رہی بات یہ ہے کہ حیعہ اللہ حیر الامل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ میں نے ثابت کر دیا میں نے کتابوں کا بھی بتا دیا کہ رسول کے دور میں یہ جو لازمی جز تھا اسے کہا جاتا تھا عزان میں حیعہ اللہ حیر الامل تو وہ نکال دیا ایک امت ہی نے اور ہم امت ہی کے کہنے پر رسول کی چیزوں کو چھوڑا نہیں کرتے رسول کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں پہنچائی ہوئی چیزیں ہیں اس کو نہیں چھوڑتے اور امت ہی کو کبھی رسول پر ترجی نہیں دیتے یہ توہین رسالت ہے اور جو دیتے ہیں وہ چھوڑیں اس چیز کو تاکہ وہ توہین رسالت کے زمرے میں نہ آ جائیں ابھی بھی سوال کر دیا گیا کہ جو کلمہ آپ نے بڑھا لیا ہے تو میں نے کہا یہ کلمہ بڑھایا نہیں ہے آپ نے کلمہ کو گھٹا دیا ہے اور یہ غدیر میں اعلان ہو چکا جیسے کہ مکہ میں رسولِ حدا نے یہ اعلان تھوڑی کیا کہ لا الہی لیلہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ مکہ میں تو یہی کہتے رہے کولو لا الہ الا اللہ پھر مدینے میں کولو محمد رسول اللہ اور پھر غدیر میں جب یا ایوخ الرسول بلگ ما انزل علیکم رب کا آیت آ گئی تو یہ اسی زمن میں آئی تھی کہ اگر حبیب یہ پیغام نہ پہنچایا رسول تو پھر رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر رسولِ حدا نے مومنین سے کہا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا تو صاحب نے کہا بے شک آپ حق رکھتے ہیں ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے تو کہا بلکل اسی طرح علی بھی آپ کے مولا ہے یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو یہ کلمہ کمپلیٹ ہو گیا آیت کے تناظر میں اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ اور دوسری آیت جو ہے اَاتِيُ اللَّهُ وَاتِيُ الرَّسُولُ وَعُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے تناظر میں یہ کلمہ کمپلیٹ ہو گیا لَا إِلَهَ إِلَّلَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ علی جن وَلِيُلَّهُ تو یہ کلمہ کمپلیٹ ہو گیا اس لیے کہ حتم رسل کی حتم نبوت کی جو مہر ہے اس کا نام ہے علی جن وَلِيُلَّهُ اور آخری نبی کے بعد پہلا امام ہے علی جن وَلِيُلَّهُ تو اس کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی علی جن وَلِيُلَّهُ انہوں نے کب سے شروع کر لیا میرا آپ سے یہ سوال ہے جب غدیر پہ اللہ کے حکم سے جبریل کے آ جانے پر رسول نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے مَنْكُنْتُو مَوْلَا وَفَحَازَ عَلِيُن مَوْلَا اور پھر تین دن وہاں قیام کیا تھا اور سب نے وہاں پر جتنے بھی صحابی تھے ایک لاکھ چوبیس دار صحابہ اور صحابیات سارے وہاں پہ موجود تھے اور تین دن وہاں پہ قیام کیا اور جب تک سب نے علی کے ہاتھ پر یہ کہہ کے مبارک بات نہ دی اور بیعت نہ کر لی کہ رسول کے بعد آپ جو ہیں وہ مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے اور آپ ولی ہو گئے یہ ظاہری اعلان تھا تب تک رسول نے گھر جانے ہی نہیں دیا یہ بتایا نہیں جاتا کہ غدیر کیا ہے سکیفہ کیا ہے غدیر اللہ کی مرضی کا نام ہے رحمان کے مشیعت کا نام ہے اور رسول کے اعلان مشیعت اعلان قرآن کا نام ہے اور یہ حدیث من کنٹو مولا و فہاز آلیون مولا جو ہے ایک سو دس صحابہ سے روایت ہے تو یہ کلمہ جو ہے وہ ہم نے بڑھایا نہیں ہم نے کامل کلمہ پڑھا ہے جو رسول نے کمپلیٹ کروایا ہے آپ نے اس کو ادورہ کیا ہے اور ادورہ آپ نے اب نہیں کیا آپ کے بڑوں نے تب بھی کر دیا تھا دو ماہ دس دن کے بعد رسول خدا جو ہے انتقال کر گئے شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے رسول کے جنازہ تک پڑھنے کی جو ہے وہ زہمت نہ اٹھائی اور سقیفہ میں جمع ہو گئے اور وہاں پہ الفاروق کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مہاجر و انسار میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں کہ حلیفہ وہ بنے گا وہ بنے گا مجھے یہ بتائیے کون سی قیامت آ جانی تھی رسول کے وہاں تجہیز و تکفین میں شامل رہتے اوصل میں شامل رہتے اور جنازہ میں شامل رہتے اور تدفین میں شامل رہتے تو کون سی مہاجر و انسار پر اور یا امت پر قیامت آ جانی تھی نہیں پھر یہ ہونا تھا کہ جب وہاں پہ موجود رہتے تو جب علی فارغ ہو جاتے وہاں سے رسول کی ذمہ داریوں سے تو پھر ظاہر ہے سارے کہتے کہ بھئی رسول نے اعلان کیا تھا منکن تو مولا فہاز علی مولا تو ہمیں تو پھر ماننے ہی پڑتا کہ بھئی محمد الرسول اللہ کے بعد علی انو علی اللہ یا ممبر جو ہے وہ علی کے حوالے کرنا پڑ جاتا جو کہ حق ہے اللہ کی مشیعت ہے تو کون سی قیامت آ گئی تھی کہ وہاں پہنچ کے لڑائی جگڑے ہوتے کہ حلیفہ تم میں سے حلیفہ تم میں سے حلیفہ مجھ سے حلیفہ اس سے نہیں لڑائیاں آپس میں گالی گلوچ ہوئی ایسی ایسی گالیاں جو میں ابھی لڑائیاں کھیٹی گئی اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کی گئی اور پھر جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ایک صحابی نے تلوار اٹھائی اور کہا ایسے نہیں تم مانو گے حبردار میں گردن اڑا دوں گا یہ دیکھو میں جو ہے وہ ہاتھ پہ ایک حکمران کے ہاتھ پہ ایک صحابی کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا میں نے ہاتھ رکھ دیا اب اگر کسی نے ہاتھ نہ رکھا تو میں اس کی گردن کیا تھا کہ رسول کے فوراً بات حکمران بنا کوئی قیامت آ گئی تھی کیا ہو جانا تھا یہ ہو جانا تھا بغاوت ہو جانا تھا کچھ بھی نہیں یہ بہانے ہیں سارے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں نے غدیر کو کیوں چھوڑ دیا ان لوگوں نے علی جن و علی اللہ اور پھر جب غدیر سے پلٹے تو ازان دی جناب سلمان محمدی نے کہ اشہدون لا الہ الا اللہ اشہدون محمد الرسول اللہ اشہدون امیر المومنین امیام المتقین علی جن و علی اللہ تو سب نے کہا یار ذلالہ یہ دیکھئے یہ اب کلمہ ایک اور ازان میں بڑھ گیا یہ بڑھا دیا کہا ابھی ابھی تم غدیر سے کیا سن کے آئے ہو یہ اللہ کی مشیعت ہے اور یہ یہ بدد نہیں ہے یہ حیر کا اضافہ ہے وہی حیعالہ حیر العمل جو ہے وہ علی جن و علی اللہ ہی تو ہے یہ کتابوں میں موجود ہے تو انہوں نے اس کو حضف کر دیا آزان سے بھی اور ظاہر ہے جب ازان کلمے میں نہیں تو پھر شہادات کہاں سے آ جانی تھی تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ علی جن و علی اللہ کو آپ کے بڑھوں نے چھوڑا کیوں ولایت علی کو چھوڑا کیوں کلمہ آپ کا انکمپلیٹ ہے آپ سوچئے اسے پورا کرنے کے لئے ہم سے آپ سوال کرتے ہیں کلمہ بڑھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ حول والا قوت آپ کچھ بھی پڑھتے نہیں ہیں کچھ بھی سنتے نہیں ہیں صرف مولوی کی مانتے ہیں اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مولوی کے بہت بڑے محالف ہیں نہیں میں اس کا محالف ہوں جو حق کی ناب تک پہنچائے میں اس کا محالف ہوں جو رسولِ خدا کے جو ہے وہ سنت کا رسولِ خدا کی مرضی کا رسولِ خدا کے فرامین کا محالف ہے اور حق قصب کرتا ہے محمد و علی محمد کا جنابِ امیر المومنین کا جنابِ سیدہ کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تو فقط کلمے کے بارے میں ہی چوری نہیں کی کلمے کوئی حضف نہیں کیا گیا کلمے کوئی عدورہ نہیں کیا گیا توڑا نہیں گیا بلکہ رسولِ خدا کے جو بی بی سیدہ کو جو جاگیر دی کی اس کو ابھی چھین آ گیا یعنی محمد و علی محمد کی ہر چیز کو توڑ کے آدھا کر دیا گیا ناکس کر دیا گیا اور یہ ظلم محمد و علی محمد پہ ہوا آپ ذرا پوچھنے کی زہمت کریں اپنے مولوی صاحبان سے اور یوں میں نے باتیں بتائیں ہیں پھر مشاجراتیں صحابہ کی بات آ جاتی ہے کہ یہ صحابہ کے آپس کے معاملات تھے کوئی آپس کے معاملات نہیں ہو دین میں حق ہے یا باطل ہے ٹھیک ہے دین کی لڑائی میں جہاد میں ایک طرف حق ہے یا باطل ہے اور حق کے لیے کیا کریں یا رسول اللہ رسولِ خدا نے حد فرما دیا حق علی کے ساتھ ہے اب دیکھ لیجئے کہ مشاجراتیں صحابہ کے نام پہ دوکہ مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ جو باطل پر تھے جو بھی علی سے جنگ کرنے والے تھے تو مومن تو ہو نہیں سکتے اس کی وجہ یہ سعید حدری سے روایت ہے حدیث رسول ہے کہ مومن وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے جو علی سے محبت کرے علی کا نام سن کے چہرہ کل جائے جن کے علی کا نام سن کے چہرے بگڑ جاتے تھے دشمن تھے مولای کائنات کے تلواریں اٹھا کے علی سے جنگ کرنے آگے وہ مومن تو بڑی دور کی بات انسان نہیں رہتے وہ منافق ہوگے منافق کے بعد حق ان کے ساتھ نہ رہا حق ان کے ساتھ نہیں تھا وہ باطل ہوگے جب وہ باطل ہوگے تو ان کو باطل کہنے میں تکلیف کیسی ہیں لوگوں کو یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کو بتایا نہیں جا رہا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ رسول جنگ کر و مشرقین سے کافرین سے اور منافقین سے تو مشرقین اور کافرین سے تو جنگیں رسول نے کی لیکن منافقین سے جنگیں رسول نے کہا گیا کہ منافقین سے جنگیں تو آپ نے کی نہیں کہا وہ جنگیں میرا بائی میرا وزیر میرا حلیفہ میری جان علی لڑے گا وہ منافقین سے جنگیں منافق سے جنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب وہ کھلم کھلا سامنے نہ آ جائے رضول کے دور میں منافق تھے لیکن چھپے ہوئے تھے لیکن علی کے دور میں علی علی موجزہ ہے علی کرامت ہے علی کسورٹی ہے علی پیمانہ ہے جو ہی علی ظاہری طور پر حلافت ممبر پر آئے تو جناب سارے جو منافقین بلوں میں چھپے ہوئے تھے سارے جو ہیں وہ وہ ابل ابل کے باہر آگئے اور پھر علی نے منافقین کے حلاف جہاد کیا ذرا پوچھئے ہیں درہا جو ہی آپ دیکھیں گے پوچھتے جائیے گا اپنے مولویوں سے اور ان کے تاثرات دیکھتے جائیے گا جو ہی وہ حق کی بات آئے گی چھپانے کے لیے داہر ہے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دیتے تو آپ ان کا چہرہ بھی پڑھتے جائیے گا باتیں بھی سنتے جائیے گا ایک دم آپ کے سامنے آ جائے گا سادقین کون ہے قاذبین کون ہے اور آپ کا کلمہ جو ہے وہ ادھورہ ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے تو اس طرح کرتے تھے تو ہم اب یہ کیا کرے نہیں حق کی طرف آنا ہے کونما سادقین قرآن کا یہ آرڈر ہے حکم ہے فرمان ہے اللہ کا کہ سادقین کے ساتھ رہو جب بھی آپ کو پتا چل جائے سادقین کو سادقین ہے محمد و آل محمد امام سادق صلوات اللہ نے فرمایا نہنو سادقین ہم ہی تو وہ سادقین ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ سادقین کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ رہنے میں پھر کسی سے بھی دشمنی ہوتی ہے تو ہوتی رہے کیونکہ ان کا ساتھ اللہ کا ساتھ ان سے دوستی اللہ سے دوستی ان کے دشمنوں سے دشمنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی و السلام توفہ یا آئیلی مدد